میں ہوئی دریس اور رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سٹے ویدریس آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انکو بیٹر کو ایسی اور ڈیسی دونوں پر کیسا سٹ کیا جاتا ہے جس طرح ایک آٹومیٹک انکو بیٹر ایسی اور ڈیسی پر سٹ ہوتا ہے اسی طرح میں نے اپنے گھر میں اپنا انکو بیٹر ایسی اور ڈیسی پر سٹ کیا ہوا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنا انکو بیٹر کیسے ایسی اور ریسی پیسٹ کی ہوئے تو دیکھیں اس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے ایکس ایچ ایم چار سو بان ٹیمپریچر کانٹرولر لگا ہوئے اس میں ہمیڈریٹی کا سیٹنگ بھی ہوتا ہے اور ٹیمپریچر کا سیٹنگ بھی یہ رولنگ ٹریک کانٹرولر سسٹم ہے جس وقت آپ چاہے آپ کا ایکس رولنگ کر سکتا ہے اور یہ میں نے بریکر لگا ہوئے ہیں یہ والا اور یہ ریلی ہے جو آپ کا فور ایس سسٹم کانٹرول کرے گا آپ کا اے سی اور ڈی سی کانٹرول کرے گا یہ دکاندار کے پاس ہوتا ہے سٹیف لائزر بنانے والے دکاندار کے پاس ہوتا ہے یہ والا یہ اس کا سی آر ٹی جے کیو ایکس ڈیش بہا سٹھ اپ بارول ڈی سی ریلے ہے اور یہ سی فیو میں کے اندر ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا کے یہ آپ کو ڈی سی دے گا بارول ڈی سی اور آپ اس کو ایک کے ساتھ ڈی سی کنیکٹ کریں گے اس سے جو اینڈ آوٹ فٹ آئے گا آپ ایک اس کے ساتھ کنیکٹ کر لوگے اور ایک کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لوگے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر کنیکٹ کر لوگے اور یہ ریلے کے لیے ہوتا ہے اور ڈی سی کو ایک اس کے ساتھ کنیکٹ کر لوگے اور ایک اس کے ساتھ یہاں سے ایک نیگٹیو آپ نے انکو بیٹر کے لیے لے جاؤ کے اور یہاں سے ایک یہ وائر آپ کا پازیٹیو کانٹرول ایم کے لیے ہوتا ہے پورا سسٹم آپ کا یہاں پر ہوگا اسی طرح یہ دیکھیں میں اس کو ڈی سی پہ لگاتا ہوں ٹو ڈی سی وائر ہے میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں کنیکٹ ہو گیا آن ہو گیا یہ دیکھیں اس پہ کوئی فرق نہیں ہوئے یہ جیسے ڈی سی کے حالت میں ہوگا ویسے یہ جیسے پہلے ہوگا ویسے ڈی سی کے حالت میں ہوگا یہ دیکھیں جیسے میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ اس میں چینجز آئے گی یہ شیف اٹ گئی پنکہ لگ گیا اور ویسے آئی لگا ہوں اب دیکھیں میں اس کو دوبارہ بند کر رہا سوچ آپ کر رہا یہ دیکھیں ڈی سی پہ دوبارہ لگ گیا یہ اے اے سی ڈی سی کنیکشن ہے آپ بہت آسانک گھر میں کر سکتے کوئی اٹومیٹک انکو بیٹر کی ضرورت نے اس کا ریزرٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے میں نے خود استعمال کی ہوئے آپ آخر میں آپ کو اس کا ہیسے دیکھاتا یہ دیکھیں اس میں میں نے یہ والا ہیٹر لگایا ہوا ہے یہ چپ والا ہیٹر یہ پنکہ ہے باقی کوئی سسٹم نہیں وائرنگ کا ہیٹر ہیٹر بھی آپ کر سکتے ہیں یہ وائرنگ ہیٹنگ ہے وائٹ وائرنگ ہیٹر ڈی سی وائٹ وائرنگ ہیٹر وہ ہے اور یہ ہے درازی دراز پہ بہت آسانی مل سکتا ہے یہ دو پنکے لگا ہوئے ایک ڈاؤن کے لئے ایک اپ کے لئے دونوں ٹیمپریچر اور یہاں پر ترمو سٹیٹر یہ ڈبل ٹریس سسٹم ہے آپ اس میں دو سو ایکز رکھ سکتے ہیں یہ ٹیمپریچر دیودار اوٹ سے بنا ہوئے یہ انکو بیٹر پانی سے حراب نہیں ہوتا نمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ہر وقت نمی ہوتا ہے میں نے ایک بار اس کو گرائے بھی یہ دے کہ اس کا شیشہ ٹوٹ گیا بلکہ یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگیا بہت پکا اور انکو بیٹر ہے ریزولٹ میں 99% ہے آپ اپنے گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں سیمپل وائرنگ سسٹم ہے اس کا وائرنگ سسٹم بھی میں آپ کو سکا دوں گا اس کا بھی سکا دوں گا اور اس کا میں نے سکا دیا اس میں آپ کو ہیٹر بھی دکھا دیئے کہ کونسے ہیٹر اس کے لیے بہترین ریزولٹ دے گا دونوں لگا سکتے ہیں ایک لگا سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہ دو سو ایکز انکو بیٹر ہے آپ کو میں اس کی ہیچری دکھاتا ہوں شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھٹی کا نشان دبائیے کہ آنے والے ویڈیو سے آپ بہابر ہو موسیقی موسیقی موسیقی